امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں ایک بڑے خوبصورت مقام پہ موجود ہوں اور یہاں پہ بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ گمنے پھرنے آئی ہوئی ہیں اور آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے چٹ چیٹ کریں گے اور آج بھی میرے پاس بڑے زبردست سوالات ہیں کومن سینس کے سوالات پہلیا ہیں جرنل نالیج کے سوالات ہیں اور بڑے مزے مزے کے ٹنگ ٹویسٹر بھی ہیں اور بھی مزے مزے کی گپ شپ ہوگی اور آپ انجوائے کریں گے پروگرام کو انشاءاللہ تو آئیے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے جی یہاں پہ کچھ نوجوان ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کہاں سے آئے ہیں ادھر اسلامباد میں رہتے ہیں جی پندرہ میں اسلامباد میں رہتے ہیں گوڈ پڑھتے ہیں آپ جی میں یونیورسٹی سٹوٹنڈو بڑے ہوگی کیا بنیں گے انشاءاللہ سوفوئر انجینئر سوفوئر انجینئر ماشاءاللہ جی ایک سوال کا جواب دیں گے آپ جی ضرور کونسی چیز ہے جو صحیح ہو یا خراب ہو پھر بھی رات دن چلتی رہتی ہے نہیں معلوم نہیں معلوم دیوار دماغ 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 خراب ہو پھر بھی چلتا رہتا ہے چل جاتا ہے چلتا جو رہتا ہے رکتا تو نہیں ہے ملک آپ کا جواب دماغ ہے جی دماغ لوگ کر لیں جواب کر لیں لوگ لوگ کر لیتے ہیں پرگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست سے نہیں آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے ہوا ہوا نہیں ہے ہوا تو چلتی رہتی ہے دماغ پھر دماغ ہی سہی آپ بھی دماغ کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیں دماغ صحیح وہ بھی کہہ رہے ہیں جی دماغ تینوں نے دماغ کا ہے کہ صحیح ہو یا خراب ہو چلتی رہتی ہے تو چلیں یہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست سے یا نہیں ایک جملہ ذرا بول کے دکھائیں سات بار سپیڈ سے بولنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے ڈبل ببل گم ببل دبل ڈبل ببل گم ببل دبل ارے وارا زبردست جی کلیپ ہونی چاہیے ان کے لئے زندہ بھاجی جناب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جناب کچھ سٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم سوال کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئیں یہ بتائیں کہ ایک آدمی پندرہ راتوں سے سویا نہیں پھر بھی وہ زندہ ہے کیسے پھر بھی وہ زندہ ہے بس سویا ہی نہیں ہے زندہ تو رہ سکتا ہے پندرہ راتوں سے سویا نہیں ہے پھر بھی زندہ ہے دن کو سو گیا ہوگا رات کو نہیں سویا ہوگا تو دن کو سو گیا ہوگا جواب کے آپ نوٹ کریں دن کو سو کے زندہ ہے دن کو سویا ہے چلے ہم ان کا جواب لوگ کر لیتے ہیں تو پروگرام کے آخر میں پتا چلے گا ان کا جواب درست ہے نہیں آپ سے بھی ہم ایک سوال پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے مگر بازار میں نہیں کومن سنس کومن سنس نہیں ہے نہیں ہے نون نون پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے لیکن بازار میں نہیں ہے ہنجی یہی نون آپ بھی کہہ رہی ہیں لفظ جو نون نوٹ کر لیں جواب چلے لوگ کر لیتے ہیں جی یہ تو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے بھی یا نہیں اچھا آپ یہ ذرا جملہ بول کے دکھائیں گی آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال ایک پیر ریپیٹ کریں جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال ساتھ بار سپیٹ سے بولنے ساری جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال 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 جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولی میں نہیں جولی میں جولی کی جولی میں جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جھولی کی جھولے میں 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 جھول اللہور سے لاہور سے لاہور لہوری کنھیں کی ہے ساری ہندھیں ساری ہندھیں لہوری کنھیں انہیں پوری پاکستان گیند ہے لاہور لہورے جی ہے جی بلکل تو سی کتوں آئے ہوں لاہور سے آپ بھی لاہور سے ماشاء اللہ ہوتا ہے اچھا ماشاء اللہ گومنے پھر نہیں ہے آپ ماشاء اللہ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ہیں میں میں ہاں جی اور کرکٹ بھی کھلتے ہیں بولر ہیں نہیں بیسٹ پین آپ کے قط کے حساب سے تو آپ کو بولر ہونا چاہیے تھا ہے جی ہاں جی تو آپ سے ہم ایک دو سوال پوچھیں گے یہ بتائیں کہ کون سی چیز دل کو سخت کر دیتی ہے بعد میں بتائیں گے آجا جی جی نہیں پتا چلیں جملہ ذرا بول دیں آپ نے کہنا ڈبل ببل گم ببل ڈبل ساتھ بار سپیڈ سے بولیں اسلام علیکم یہ گڑیا سے بات کرتے ہیں جی گڑیا بڑی تیز ہے اور یہ اپنے ماما پاپا کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ریلیٹیو ہے اچھا اچھا تو آپ کہاں سے آئی ہیں میں بہریا ٹاؤن فیز ون میں رہتی ہوں اچھا ماشاءاللہ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں پنچم بڑی ہو کے کیا بنیں گی بڑی ہو کے میں آرٹس بنوں گی کونسی آرٹسٹ پروفیشنل آرٹسٹ مطلب ایکٹنگ کریں گی یا پینٹنگ وغیرہ پینٹنگ وغیرہ گوڑ ماشاءاللہ آپ سے میں سوال کروں جواب دیں گی چلیں ایک سوال آپ سے آسان سا کر لیتے ہیں انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے مجھے مطلب نہیں بتا جواب نے پوچھا اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے پہلی ہے یہ وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں میرے میری بہن میرے میری بہن اچھی نہیں لگتی لیکن اچھا تو وہ آتی آپ مو بناتے ہیں جی لیکن میں شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس ہے اور وہ آئی بھی ہے اچھا لیکن آنا اس کا اچھا نہیں لگتا سٹارٹ میں کہ یہ پھر آگئی ہے میرے ساتھ لڑے گی لڑائیاں کرے گی جی 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 یہی بات ہے جی اچھا اچھے چلیں آپ یہ ایک جملہ ذرا بول کے دکھائیں گی آپ نے کہنا ہے ساتھ بار ساتھ بار آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈبل 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 دبل ببل گم ببل دبل ببل گم ببل ببل ماشاءاللہ زبردست جی اچھا بھی آپ ہمیں کیا سنائیں گی بتانی کیا سنائیں گی کچھ آتا ہے آپ کو سکول میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ سا لیتی ہے مجھے سائنس سائنس میں مجھے سرکلیٹری سسٹم آتا ہے کوئی سانگ آتا ہے میں بھول گی ہوں لیرکس انگلیش والا بھی بھول گی ہوں سال ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سال پہلے میں بہت اچھا گاتی تھی سب لوگ کرتے تھے ابھی آپ ہمیں کچھ نہیں سنائیں گی مجھے ایک چلی آتا نہیں ہے کیا کہوں جی یہاں پہ ایک فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیسے ہیں کہاں سے آئی ہے لہور سے لہور سے ہم نے پھرنے کے لیے ماشاء اللہ یہ دکھانا یار یہ چھوٹی سی پری دکھائیں پری دکھائیں چھوٹی سی ماشاء اللہ یہ اڑ کے آئی ہے لہور سے یہ پری لہور سے اڑ کے آئی ہے جی اپنے پروں کے ذریعے آئی ہے کیا نام ہے اس کا امیہانی امیہانی ماشاء اللہ بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے آپ کا کیا نام ہے فیضہ ہنی آپ پڑھتی ہیں ہاں کونسی کلاس میں بڑی ہو کے کیا بنیں گی کیا بنیں گی بڑی ہو کے ڈوکٹر 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 بنیں گی اور جب آپ علاج کریں گی تو پیسے لیں گی فری میں کریں گی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لے گی فری میں علاج کرے گی ماشاء اللہ اچھا جی آہ آپ کیسے ہیں شکر الحمدللہ آپ لوگوں سے ہمیں ایک دو سوال پوچھیں گے آہ یہ بتائیں کہ آہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے انسان آجیں آپ مرنہ مرنہ سب سے بڑی سچائی ہے آپ نے بتانے مرنہ ہی سچائی ہے نا سب سے بڑی مرنہ سچائی ہے یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب ضرورت ہے نہیں اچھا آہ لہور سے آئے پنجابی فلمیں دیکھتے ہیں بہت کم دیکھتے ہیں میں لے دیکھتے ہیں نہیں بہت کم دیکھتے ہیں ابھی بھی دیکھتے ہیں جی جی پنجابی فلم کا کوئی ڈیالوگ سنائیں گے آپ ذرا نہیں جی ڈیالوگ نہیں سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا جی آہ یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے جی یہاں پہ ایک فیملی ہے اور ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر کہاں سے آئے ہیں راول پنڈی سے راول پنڈی سے جی جی کیا کام کرتے ہیں آپ بس ویسے ہی فارا گئے ابھی اچھا جی آہ یہ زیادہ مشکل گام ہوتا ہے فارغ رہنا جی آج یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے صحیح ہو یا خراب ہو دن رات چلتی رہتی ہے زندگی یا اور کیا ہے زندگی چلتی ہے ٹائم ہوتا ہے ٹائم ٹائم ہے یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب اچھا جی ایک آدمی پندرہ راتوں سے سویا نہیں ہے پھر بھی وہ زندہ ہے کیسے وہ دن میں سویا ہوگا یہ بھی ہے دن میں سویا ہوگا رات میں جاگہ ہوگا یہ آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ پندرہ راتوں سے تو جاگہ ہوگا مگر پندرہ دن وہ سویا ہوگا اس لئے زندہ ہے دن دن کو سوتا رہا ہے وہ سریعہ زندہ ہے یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لیں کر لیں چلیں لوگ کر لیتے ہیں جناب یہ بچوں سے ذرا بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں فائیو بڑی ہوگے کیا بنیں گی ٹیچر ٹیچر ماشاء اللہ آپ کا کیا نام کھڑے ہو جائیں عبداللہ کیا نام ہے محمد عبداللہ جاوید کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے ہوگی کیا بنیں گے فوجی فوجی سیدھے کھڑے ہو ایسے دیکھتے ہیں فوجی کس طرح کھڑے ہوتے ہیں سامنے دیکھو کیمرے کی طرف میں اٹینشن کہوں گا نا سلوٹ مارنا ہے پتا ہے نا فوجی سلوٹ کیسے مارتے ہیں ادھر دیکھیں اٹینشن او تیری خیر ہوئے پکا فوجی ہے جناب یہ تو جی یہاں پہ ایک فیملی ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کہاں سے ہیں آپ لوگ اسلام بات سے اسلام بات سے بیٹا ہے آپ کا اسلام علیکم 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 اسلام کیسے ہیں آپ کیا نام ہے محمد موسی خان محمد موسی خان کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے بڑے ہو کے پائلٹ پائلٹ بنو گے پائلٹ بن کے کیا کرو گے جاز جاز اٹھا ہوگی اتنا بڑا جاز کیسے اڑا ہوگے آپ اڑا لوگے چلیں زندہ باد آپ سے ہمیں ایک دو سوال پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں کہ انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے بندر نہیں نہیں پتا نہیں ملو نہیں اچھا یہ بتائیں کون سی چیز دل کو سخت کر دیتی ہے کون سی چیز نہیں پتا نہیں نہیں جی جناب یہاں پہ بہت سارے بچے کٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹریپ پہ آئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت جب ہم بھی چھوٹے تھے تو جب ہم گھومنے پھرنے جاتے تھے سکول کی طرف سے تو بڑا انجوائے کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا اور جس طرح یہ انجوائے کر رہے ہیں جناب اسلام علیکم والیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں ہم گلی بنیا سے یہ کہاں پہ ہے اپٹ آباد میں اپٹ آباد ہوں آئے ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں تو انجوائے کر رہے ہیں جی کہاں کہاں گئے ہیں آپ لوگ لوک ورسا میوزگیم لیک ویو پارک اور کہاں کہاں گئے ہیں آپ بتائیں سنٹورس لوک ورسا اور اب یہاں ہیں واہ جی واہ اتنے زیادہ آپ جگہوں پہ گمے ہیں ما شاء اللہ تو خوب انجوائے کیا ہوگا جی اچھا اتنا ہے سارے اتنا نزدیک ہوں ابھی میں سوال پوچھوں گا جس کو جواب آتا ہو آت کھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے مگر بازار میں نہیں ہے کومن سینس کا سوال ہے نون 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 لفظ نون یہ آپ کا جواب ہے نوٹ کر لیں چلے ہم لوگ کر لیتے ہیں جی اور کون بتائے گا اس سوال کے جواب ہاں جی نون یہ نون ہے آپ کیا کہیں نون 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 سارے نون والے ہیں جی مطلب نون جواب دے رہے جی وہ والے نون والے نہیں ہے اچھا جی کیونکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں ایک سوال ہو رہا ہے یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جس کے یہ پہلی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں کیا چیز ہے میمان میمان مجھے سوال کا جواب دے کہ وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں چھینک جمائی نہیں چھینک 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 اچھو چھینک چھینک کہہ رہی ہے آپ کیا کہہ رہی ہے جمائی جمائی جی آپ لیں جمائی کیسے لیتے ہیں ایسے اچھا چلیں ہم نے ان کا جواب بھی لوگ کر لیا ان کا جواب بھی لوگ کر لیا یہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کس کا جواب درست ہے تو ابھی ایک ٹنگ ٹویسٹر آپ لوگوں سے میں بلواتا ہوں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اچھا ڈبل ببل گم ببل ڈبل کون بولے گا ساتھ بار سپیڈ سے کون بولے گا کیا کیا ہے تو آگے آئے آپ نے کہنا ہے ڈبل ببل گم ببل ڈبل ساتھ بار ڈبل ببل گم ڈبل ببل گم ببل ڈبل ڈبل ببل گم ببل ڈبل ڈبل ببل گم ببل ڈبل ببل ڈبل ساتھ بار بولنا ہے ڈبل ببل گم ببل ڈبل ببل گم ببل ڈبل ببل خلی دیل تھوڑی گڑپڑ ہوئی ہے کون پرفیکٹ کون بولے گا آپ کیوں پڈ anecd Gesch 했는데 ihren ڈبل ببال گم ببل ڈبل ڈبل ببلد اوڈ ببل ڈبل ببل گم ببل ڈبل ببل ڈبل ببل savvy سالسکر سالسکر سار theaters سالسکر سار سanı میباد بری آلات Tiست هم فید کرتے تائی؟ بابل ڈبل گم بابل ڈبل مجھے نہیں آتا چلیں ابھی میں نعرہ لگاؤں گا نا کہ روز نیوز آپ نے کہنا ہے زندہ باد ٹھیک ہے روز نیوز زندہ باد آپ سب لوگ بھی زندہ باد تینکیو ویری مچ بہت شکریہ جی یہ انکل ہے یہاں پہ اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت کہاں سے ہیں پیشاور سے پیخور خو پیخور دیکھا نا پیخور خو پیخور دیکھا نا زندہ باد جی اچھا ایک سوال کا جواب دیں گے وہ ہے سوال یہ ہے کہ کون سی چیز دل کو سخت کرتی ہے عوصلہ 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 دل کو سخت کر دیتا ہے حمد دیتا ہے سخت کرنا دل سخت ہونا اور چیز ہے غصہ 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 دل کو سخت کرتا ہے سخت کرتا ہے چلیں لوگ کر لیتے ہیں جی ہم ان کا جواب آپ یہ جملہ مجھے بول کے دکھا دیں آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جولی نہیں ہوتی جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کے جولی میں جھوٹ کا جھول جال ساتھ بار بولنے نہ بستے کرنے جی جناب یہاں پہ ایک بائیک آ رہی ہے اس کو روکتے ہیں جناب ایک منٹ ایک منٹ بائی ایک منٹ ایک منٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ ذرا کاغذ چیک کروائیں اس کے لائسنس چیک کروائیں بائیک کا لائسنس لائسنس ہے اس کا کاغذ ہے یس ڈاکومنٹس ہیں گاڑی کے آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کا لائسنس بنا ہوا ہے تو پھر کس طرح آپ چلا رہے ہیں بائیک ہے جی ایسی ایسی تو نام کیا ہے آپ کا حمدان حمدان اتنا پیارا بائیک آپ نے ہیوی بائیک جو لیا ہوا ہے کس نے لے کے دیئے ممہ بابا ممہ پاپا کے اتنا خرچے کروا دیئے اچھا تو میں چلا لوں تھوڑا سا اس کو نہیں میں چلا ہوں نہیں کیوں تھوڑا سا چلا ہوں گا وہاں تک بڑا مزا آئے گا ہے صحیح ہی بس اچھا میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں پیچھے نہیں نہ بیٹھوں آپ مجھے لفٹ نہیں دیں گے نہیں نہیں جی نہیں اچھا تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ ریسر ریسر کیا کہہ رہے کیمل کیمل گیمر گیمر اچھا گیمر بنے گا تو گیمر بن کے پھر آپ گیمز وغیرہ کھیلیں گے ہاں وا جی وا چلیں زندہ بات تھوڑا چلائیں جی دکھائیں دیکھیں کتنا پیارا بھائی کے جی اوہو دیکھیں جناب وہ جا رہا ہے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک تھا کہاں سے آئیں ادھر ہی اسلام آباد سے اسلام آباد سے ماشاءاللہ تو یہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ تو ماشاءاللہ ہیوی بائک چلا رہا ہے ابھی سے جی اس کا شوق تھا کافی کہ اس کو بائک ساچھی لگتی ہیں تو وہ پھر ہم نے کہا چلو اس کے لیے لے لیتے ہیں زندہ بات یہ گڑیا کے لیے کچھ نہیں لیا اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے عرفہ عرفہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں فور بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈاکٹر ماشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گی اور علاج فری میں کریں گی یا پیسے لیں گی پیسے لیں گی پیسے لے گی بھئی فری والا چکر نہیں ہے وا جی وا اچھا ایک دو سوال آپ سے پوچھوں گا یہ بتائیں انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے بندر بندر یہ آپ نے بتانا ہے آپ یہ ہی بتا رہا ہوں بندر ڈالفن ڈالفن یا بندر آپ نے بتانا ہے ہم لوگ کر لیں گے بندر بندر ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال ساتھ بار سپیڈ سے بولیں جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال 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 جولی کی جھولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جھولی میں جھوٹ کا جھول جال زب ارداز جی آپ بولیں جولی کی جولی میں جھوٹ کا 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 ج ہسن آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے ہوگے کیا بنیں گے ہیکر ہیکر کیا ہیکر ہوگے بینک اکاؤنٹس بڑا خطرناک آدمی ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں گی ٹھیک ہے زندہ بات تو آپ کچھ سنائیں گے ہمیں کچھ آتا ہے آپ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سیوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ماشاءاللہ پاکستان زندہ بات جی جناب آپ کیا سنائیں گے دل کی ہمت باتن اپنا چشبہ باتن من کی سچی لگن سیدھا لستہ باتن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے پاکستان سن لے تشمن چا بھی یہ باتن ایسا تھا ہل دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات جی جناب یہاں پہ دونوں جو آنے ہیں اسلام علیکم ہم در راول پینڈی سے آئی ہم در راول پینڈی سے جا ہوں کون سا ہے باجاور ایجنسی زندہ بات ماشاءاللہ زندہ بات آپ میں مومند ایجنسی مومند اور باجاور کتنا دور ہے ایک دوسری سے ایک ہی علاقہ ہے صرف بڑھر میں ساتی ہے دونوں نزدیک نزدیک ہے جی گوڈ ماشاءاللہ اچھا تو پڑھتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نہیں سر جا کام کرتے ہیں آپ جی جی گوڈ اچھا ایک سوال کا جواب دے دیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے مگر بازار میں نہیں ہے نون کا لفظ ہے نون کا لفظ ہے جی جی نون نون یہ لوگ کر لیں جواب لوگ کر لیتے ہیں جی انہوں نے کہا نون کا لفظ ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں نہیں فتح نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ سنے ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں اصل میں گم گم کے نہ میں بھی ذرا تھگیا ہوں تو ما شاء اللہ گم نے پھر نہیں آئے ہوئے جی جی کہاں سے تعلق ہے ہم لوگ بیسکلی افغانستان سے ما شاء اللہ جی زندہ آباد جی آپ بھائیں ہمارے اور یہاں پہ کام کرتے ہیں یا جواب وغیرہ یہاں میں ڈاکٹر ہوں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں جناب اور ڈاکٹر ماشاء اللہ آسانی سے نہیں بنتا بڑا پیسہ لگتا ہے جی نہیں میں گورنمنٹ گریجویٹ ہوں گورنمنٹ آر ایم سی سے پڑھا ہوں گوڈ ماشاء اللہ تو آپ کوئی سپیشلسٹ ہیں نہیں ابھی میں ٹریننگ میں ہوں ٹریننگ میں جی جی گوڈ ماشاء اللہ ایک دو سوال اگر آپ سے پوچھیں جواب دیں گے کوشش کریں گے آجا جی یہ بتائیں کہ کون سی چیز دل کو سخت کر دیتی ہے غصہ غصہ یہ آپ نے بتانے غصہ سخت کر دیتے ہیں انسان کو غصہ یہ آپ کا جواب ہے جی لوگ کر لیں کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جناب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کا جواب درست ہے یا نہیں اچھا یہ بتائیں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے نہیں مالو نہیں چلیں اچھا ایک ایک جملہ ذرا ڈاکٹر صاحب بولیں آپ ذرا آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال جولے کی جولی میں جھوٹ کا جول جال سات بار بولنے جولے کی جولی میں جھوٹ کا جول جال 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 ہو گیا ساتھ ساتھ بار ہو گیا ہو گیا جی جناب یہاں پہ ایک ہیرو گھوم رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نہاں گوم رہے ہیں لیکویو پارک میں میں بلوستان سے ہوں بڑے ہوگے کیا بنیں گے انشاءاللہ سی ایسے سافی سر بنوں گا ماشاءاللہ جناب بڑے انچے ارادے ہیں ان کے اب اس وقت بڑے ایرو لگ رہے ہیں بڑی اینک کس کے پہنی ہوئی ہے باس سر کیا کر رہے ہیں اس نے ایسی تربیت کی ہے ایک سوال کا جواب دیں گے یہ بتائیں جناب کے وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں اور پھر بھی اس کے آنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں پھر سر یہ تو میرے خیال میں قسمت ہے جب کبھی بیڈ لگ آتی ہے تو ہم پہلے مو بناتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے یہ آپ کا جواب ہے لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جناب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے یہ ایک جملہ ذرا بول دیں آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال ساتھ بار کہنا ہے جولی کی جولی میں جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول جال ساتھ بار بول دیں جولی کی جولی میں جھوٹ کا جول چال ساتھ دفع ہو گئے میرے خیال میں سار جی یہاں پہ ایک فیملی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر کہاں سے آئے ہیں بہاولپور سے آئے ہیں بہاولپور سے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بس گھومنے پھرنے بھی لیکن زیادہ ادھر کام تھا کیا کام تھا افیشل کام تھا اچھا افیشل کام تھا تو یہ جو گھڑیاں ہیں یہ سندھ سے یہ سندھ سے آئی ہوئی ہے اور یہ گھومنے پھرنے آئی ہے اس کی بڑے ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ جی ہم گھڑیاں سے بات کرتے ہیں اس کی سالگرہ ہے اور یہ دیکھیں جناب کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اور یہ سندھ سے کراچی سے آئی ہے ہیدر آباد سے اسلام علیکم کیا نام ہے فاریا 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 پڑھتی ہیں آپ کونسی کلاس میں درسی بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر بنے گی جی ڈاکٹر اور جب آپ ڈاکٹر بنیں گی تو جو مریض ہوں گے ان سے پیسے لیں گی یا مفت علاج کریں گی پیسے لیں گی مفت علاج کریں گی ماشاءاللہ کیا بات ہے دیکھیں کتنے اچھے ارادے ہیں اس کے اور یہ بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی تو آپ کی بڑھ رہے ہیں چلیں آپ سب مل کے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیا نام بتایا تھا فاریا ڈیئر فاریا ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ماشاءاللہ اور کس کی بڑھ رہے ہیں آپ کی بھی ہے سسٹر ہے اس کی ادھر آئیں آپ ان کی سسٹر ہیں دیکھیں سیم کوپی ہے فورٹو سٹیٹ ہے آپ کی اچھا یہ کیا نام ہے آپ کا منیزہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں پائیف آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی آفیسر آفیسر ماشاءاللہ اور آپ کا کیا نام ہے یہ اس کا بھائی تو نہیں ہے یہ اس کا بھائی ہے لو جناب سب کے ناک ایک جیسے ہیں آچھا تو پتہ چل رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے سزین آپ کونسی کلاس میں بن بڑی ہو کے کیا بنیں گے پولیس پولیس میں جاؤ گے پولیس میں جا کے کیا کرو گے کیا کرو گے پولیس آفیسر پولیس آفیسر کا کیا کام ہوتا ہے چوروں کو پکڑو گے پکڑ کے کیا کرو گے جیل میں ڈالوں گا جیل میں ڈالے گا سن لو چوروں یہ جیل میں ڈالے گا بھائی خطرناک آفیسر ہے آپ کے کیا نام ہے محمد آسدنمہ آپ کونسی کلاس میں پڑتے ہیں پی جی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے پولیس یہ بھی پولیس میں جاے گا جناب اور آپ کا کیا نام ہے مہین مہین آپ کونسی کلاس میں نسی آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی آفیسر یہ بھی آفیسر بنے گی ما شاہ اللہ سر آپ سے ہم ایک دو سوال پوچھیں گے وہ کونسا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے گدا 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 ہے جی لوگ کر لیں جواب لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جناب یہ تو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے یا نہیں آپ ہمیں پنجابی کا کوئی ڈیالوگ تو سنائیں نوہ آیا ہے سونے واہ 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 کیا بات ہے جناب یہ مصطفیٰ قریشی صاحب کا ڈیالوگ بڑا زبردست صاحب نے سنائے یہ کہا رہی ہے اس کی جو ہے نا دی لیجنڈ آف مورا جٹ وہ انشاءاللہ تیرہ اکتوبر کو ریلیز ہو رہی ہے سینٹورس میں جائیں گے دیکھنے وہ بہت مزید کی مووی آ رہی ہے بلال اشاری نے پروڈیوز کی ہے ڈیریکٹ کی ہے اور اس کے کافی ٹیلر وغیرہ چل رہے ہیں ٹریلر چل رہے ہیں اور بہت انشاءاللہ وہ ریوائیول ہوگا ہماری سینما ریسٹری کا انشاءاللہ جی جی بالکل اچھا تو ایک جملہ ذرا بول کے دکھا دیں گے آپ آپ نے کہنا ہے ڈبل بابل گم بابل ڈبل ساتھ بار سپیڈ سے کہنا ہے دوبارہ بتائیں ڈبل بابل گم بابل ڈبل ڈبل بابل گم بابل ڈبل ڈبل بابل گم بابل ڈبل ڈبل بابل ڈبل بابل ہو گیا ڈبل بابل گم بابل ڈبل ڈبل بابل گم بابل ڈبل ڈبل بابل گم بابل ڈبل بابل یہ یہ بولے گی یہ تیز ہے آپ بول کے دکھائیں گی نہیں مجھے نہیں بولا آتا نہیں آتا آپ بولیں گی یہ بھی نہیں آتا آپ کوشش کریں نا نہیں آتا ایک بار کوشش کریں میں آپ کو بتاتا ہوں نا نہیں یہاں پہ ایک فیملی انڈ سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کہاں سے آئیں ہم لوگ اسلام بات بیٹا ہے آپ کا اسلام علیکم پڑھتے ہیں جی کونسی کلاس میں بڑے ہو کے کیا بنیں گے انسان ابھی آپ انسان نہیں ہیں ابھی میرے کوئی گولز نہیں ہے اچھا مطلب اچھے انسان بنیں گے پھر کیا بنیں گے اس کے بعد اس کے بعد میرا پلان ہے کسی ایس ایس کروں گا اور گڑیا آپ کا کیا نام ہے گڑیا اتنا پیارا نام کس نے رکھا ہے پاپا ہے ہم ہم پتھا نہیں بتائیں نہیں انہوں نے اچھا اور آپ کے کیا نام ہے ہانیا ہانیا اور آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر آپ ڈاکٹر ڈاکٹر آپ بھی ڈاکٹر بنیں گی اچھا ماشاءاللہ تو ابھی ہم آپ سے ایک دو سوال کریں گے یہ بتائیں کہ زندگی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے بڑی سچائی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے ہمیشہ سچ بولے سچائی پر اچھا ہم سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے سب سے بڑی سچائی کیا ہے کچھ سامائی نہیں آرہی کچھ نہیں معلوم نہیں معلوم اچھا آپ یہ بتانے کہ آپ شوہر کی ہمارے جو بھائیں ہیں اپنے شوہر کی آپ کون سی عادت بدلنا چاہتی ہیں کون سی عادت بدلنا چاہتی ہوں کہ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں اسے یاد رکھیں بھول جاتے ہیں جی خود بھول جاتے ہیں پھر غصہ آپ پہ کرتے ہیں نہیں غصہ تو نہیں کرتے مارکیٹ دو چیزیں لینے بھیجتی ہوں ایک لے کے آتے ہیں دوسری لے کے نہیں آتے اچھا تو میں خیل میں وہ بہانہ کرتے ہوں گے میں بھول گیا لاتے نہیں ہوں گے نہیں بہانہ بھی نہیں کرتے بس بھول جاتے ہیں اچھا بھول جاتے ہیں آپ لکھ کے دیا کریں نا نیکس ٹیم ایسی کروں گی اچھا اچھا آپ سے میں بھول ہوں گا آپ نے ساتھ بار ایک جملہ بولنا ہے ٹھیک یہ ٹنگ ٹویسٹر ہے آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال چلیں آپ کو آسان دے دیتا ہوں آپ نے کہنا ہے ڈبل ببل گم ببل گم آپ کہیں گے آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جوٹ کا جول جال میں ایک دھو بھی سے بول دیں جولی کی جولی میں جوٹ کا جول جال جولی میں جھوٹ کا جل جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جل جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جل جال آجو جی یہاں پہ ایک فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور کیوٹ سا بچہ ان کے ساتھ ہے اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں کونسا کلر ہے آپ کی آنکھ ہوگا گرین گرین ماشاءاللہ اور نام کیا آپ کا واصف واصف کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فائف بڑے ہوگے کیا بنیں گے فوجی فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں ہاتھ کھولے ہوتے ہیں فوجیوں نے ایسے اٹینشن سلوٹ مار آگے چل اب آوٹ ٹر اوہ زندہ با جناب یہ تو پورا ٹرین فوجی ہے جناب اس کو پتہ ہے ساری چیزوں کا گڑی آگے آئے السلام علیکم کیسے ہیں کیا نام ہے مائرہ مائرہ اور آپ دونوں بہن بھائی ہیں اور آپ کی آنکھیں بلکل ایک جیسی ہیں ایسے ہی ہیں کونسی کلاسیں پڑھتی ہیں سیون بڑی ہوگے کیا بنیں گے فوجی فوجی بنیں گی آپ ہی جی فوج میں جائیں گی چلیں ذرا سلوٹ مارنا ہے آپ نے اٹینشن پہ اٹینشن سلوٹ مار ارے کیا بات ہے جناب دونوں بہن بھائی جو ہے یہ فوج میں جا رہے ہیں جناب زندہ باد پاک فوج زندہ باد اور آپ جناب آئے کہاں سے آپ لوگ ہم یہ بارہ کوئی سے آئے یہ ٹھنڈی ٹھوٹی سے اچھا زندہ باد اور آپ سے ہم ایک سوال بھی پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو صحیح ہو یا خراب ہو پھر بھی چلتی رہتی ہے دن رات نہیں مالو نہیں مالو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی پندرہ راتوں سے نہیں سویا پھر بھی وہ زندہ ہے کیسے نہیں مالو نہیں مالو ایک جملہ بول دیں آپ آپ نے کہا ہے آپ آپ سنائیں کہاں سے آئیں میں ادھری چکلالہ سے آئیم چکلالہ سے آئیم ماشاءاللہ کیوٹ سا بچہ آپ کا ہے کیا نام ہے اس کا محمد خورم نام ہے یہ درخت پہ اگتے ہیں یہ نیچے گر جاتے ہیں یہ ایسے ہی اس پہ آپ کلر کریں تو یہ پھول بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ لے ادھر آئیں یہاں پہ آئیں نام کیا ہے کیا نام ہے ماشاءاللہ آپ سکول جاتے ہیں جاتا ہے بڑے ہو کے کیا بنیں گے بڑے ہو کے کیا بنیں گے کیا بنیں گے کیپٹن کیپٹن بنے گا ماشاءاللہ جی یہ آرمی میں جائے گا کیپٹن بنے گا ایک دو سوالوں کی جواب دے دیں ایسی کونسی چیز ہے جو صحیح ہو یا خراب ہو پھر بھی دن رات چلتی رہتی ہے صحیح ہو یا خراب ہو دن رات چلتی رہتی ہے کیا چیز ہے وقت وقت صحیح ہو یا خراب ہو آپ نے بتانا ہے آپ کیا کہتے ہیں میرے خیل میں یہی صحیح ہے وقت آپ دونوں کا وقت صحیح ہو یا خراب ہو چلتا ہے تو رہتا ہے بند روک تو نہیں سکتا ہے آپ کا جواب ہے انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کونسی ہے ڈولفن ڈولفن آپ بتائیں ڈولفن ڈولفن ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی کونسی عادت بدلنا چاہتی ہیں موبائل چھوڑ دیں بس موبائل چھوڑ دیں ہاں جی یہ موبائل یوزنا کیا کریں بابی یہ ہر گھر میں یہی آل ہے بس یہ چھوڑ دیں نا پھر اچھا یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ چھوڑ نہیں سکتے نا یہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا اچھا کوشش کر سکتا کوشش کریں کوشش کریں کہ جب گھر آ جائے نا تو اس کو بالکل آف کر دیا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا تو ایک ٹنگ ٹویسٹر ہے ایک جملہ ہے آپ نے سات بار بولنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے آسان ہے خیر ہے کوئی بار ہاں ڈبل ببل گام ببل ڈبل 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 ڈبل ببل گام ڈبل ببل گام ببل ڈبل ڈبل ببل گام ببل ڈبل ڈبل ببل گام ببل گام ببل ڈبل 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 ڈ مرتا تو نہیں ہے نا کیوں نہیں مرتا پندرہ دن کوئی نہ سوئے ڈیت ہو جاتی ہے What does it doing here that it doesn't hear well 10 10 ڈیت تو ڈیت ہو جاتی ہے. ڈیت سے ہی پندرہ دن چیز پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے مگر بازار میں نہیں ہے پاکستان میں بھیohl ہندوستان بھی آپ stesso geطف چلیں ہم لوگ کر لیتے ہیں جو آپ پروگرام کے آخر میں پتا چلے گا جو آپ درست ہے یا نہیں ہے اچھا یہ ایک ٹنگ ٹویسٹر ہے آپ نے سات بار بولنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے ڈبل ببل گام ببل ڈبل ڈبل ببل گام ببل ڈبل ڈبل ببل گام ببل گام ببل گام ڈبل ببل گام ببل گام ببل گام ارے واہ زبردست زبردست آپ گڑیاں ادھر آئیں تھوڑا ادھر فیس کریں کیمرے کی طرف آچھا آپ یہ بولیں کے جولی کی جہولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جولی کی جولی میں آگے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال چلیں آپ یہی بولنے آپ یہی بولنے ڈبل ببل گم ببل ڈبل دبل ببل گم ببل دبل 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 گم کہاں سے آئیں جیل دیکھیں ہم سیالکوٹ سے آئیں ماشاءاللہ گوڑیا اسلام علیکم کیا نام ہے ہادیہ فاروق کون سی کلاس میں پڑھتی ہے وان کلاس بڑی ہو کے کیا بنیں گی فوجی فوجی بنیں گی آرمی میں جائیں گی اچھا ماشاءاللہ سیدھے کھڑے ہوں سیدھے سامنے دیکھیں فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں ایسے چلیں میں اٹینشن کہوں گا آپ نے سلوٹ مارنا ہے اٹینشن سلوٹ مار سلوٹ تیری خیر ہو وا جی وا زندہ بات جی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ فٹ بچے آپ کی ہیں ہاں جی الحمدلللہ ہماری بابی کا ہیں بابی سے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کی اجازت ہو ایک بات صرف پوچھنی ہے وہ یہ پوچھنے ہیں کہ آپ بھائی جان کی کون سی عادت بدلنا چاہتی ہیں نہیں ان کی ساری عادتیں اچھی ہیں میں کوئی بھی نہیں بدلنا چاہتی ہے باہر کم گمہ کروں یہ لازمی جو ہے نہ بدلنا چاہے گی ہوتلنگ کم کیا کروں یہ وہ دل سے چاہتی ہے لیکن بتا نہیں پاتی لیکن یہ اچھی بات ہے نا ہوتلنگ میں صحت خراب ہوتی ہے وہ آپ کو گھر کے کھانے کھلانا چاہتی ہیں تو زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کو اپنے شور سے یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ موبائل کم استعمال کیا کریں موبائل کا یوزیج تو کم بھی ہے ویسے لیکن اوورال ہوتلنگ کے سے زیادہ ایشو ہے اچھا یہ جو ننہ منہ پیارس ہے اس کا نام کیا ہے محمد ارحم ارحم بھائی کیسے ہیں آپ کیا نام ہے بچ ماشاءاللہ بولتا ہے تو آپ سکول جاتے ہیں نہیں یہ بھی چھوٹا بی بی ہے بڑے ہو کے کیا بنیں گے چوکلات کیا بنے گا کہہ رہا آرمی میں جاؤں گا یہ بھی آرمی میں جائے گا اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا ایک سوال کا جواب آپ دے دیں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے یہ آپ ہی بتا دو تو بہتر ہے اب بیاسٹ کیا بتائیں ہاں جی بتا ہو کیا ہے زندگی کی زندگی کی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے آپ بتائیں موت کیا ہے مطلب آپ نے بتانے موت ڈیت موت ہے وہی ریالی اس سے بڑی سچائی ڈیفینیٹلی وہ تو ہر انسان نے مرنا نا لوگ کر لیں جواب ہاں لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جی آپ نے اب ایک جملہ ذرا سپیڈ سے ساتھ بار بولنا ہے یہ مشکل ہے آپ نے کہنا ہے نہیں بول سکتے اسان سے جملہ ہے آپ نے کہنا ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال نہیں بول سکتے تاف ہے جولی کی جولی میں جھوٹ کا جھول جال جھوٹ کا جھول جال نہیں نہیں وہ ٹینک یو جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کے پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا بڑا مزہ ہے لوگوں کے ساتھ سوالات کر کے اور بچوں کے ساتھ چٹ چیٹ گپ شپ کا بڑا مزہ ہے اور امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا آج کے پروگرام میں میں نے جو سوالات پوچھے تھے باری باری میں ان کے جواب دوں گا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے مگر بازار میں نہیں ہے تو اس کا جواب کافی لوگوں نے درست دی ہے تو اس کا جواب ہے نون لفظ نون جو ہے وہ پاکستان میں بھی آتا ہے ہندوستان میں بھی آتا ہے مگر بازار میں نہیں آتا تو اس کا جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے تو اس کا جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا جو ہے یہ دل کو سخت کر دیتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کونسی ہے تو کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بندر لیکن بندر نہیں ہے اس کا جواب اس کا جواب ہے مکڑی مکڑی جو ہے وہ انسان کے بعد اگر کوئی ذہین ترین مخلوق ہے تو وہ ہے مکڑی مکڑی اس کا جواب ہے جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کیا ہے جس کے آنے پر ہم مو بناتے ہیں مگر پھر بھی اس کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو دو چار لوگوں نے اس کا بھی جواب درست دیا اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے چھینک چھینک جب آتی ہے تو آپ کا مو بن جاتا ہے اور جب آپ چھینک مار لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں چھینک مارنے کے بعد کہ آپ کی دل کی دڑکن آپ کی سانس جو ہے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے اور چھینک کے بعد وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ تو یہ اس کا جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ ہے موت موت برحق ہے جی اور یہ اس کا جواب ہے جی ایک سوال میں نے اور پوچھا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیے سکتا تو اس کا جواب ہے کتہ ڈاغ ڈاغ جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو صحیح ہو یا خراب ہو پھر بھی دن رات چلتی رہتی ہے تو وہ ہے سڑک سڑک روڈ خراب ہو یا ٹھیک ہو دن رات چلتی رہتی ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ ایک آدمی پندرہ راتوں سے سویا نہیں پھر بھی وہ زندہ ہے تو اس کا جواب ایک دور لوگوں نے درست بھی دیا چونکہ یہ سوال ہے کہ ایک آدمی پندرہ راتوں سے سویا نہیں پھر بھی وہ زندہ ہے تو وہ راتوں کو نہیں سویا دن کو سوتا رہا ہے اس لیے زندہ ہے اگر وہ دن رات نہ سوئے پندرہ دن تو وہ اس دنیا سے ہی چلا جائے تو وہ فوت ہو جائے تو اس لیے نیند بہت ضروری ہے نیند اگر ٹائم پہ آپ کریں تو آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور نیند کرنی چاہیے ریسٹ اپنے جسم کو دینا چاہیے نہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ سارے ان سوالات کے جوابات تھے جو آج کے پروگرام میں میں نے پوچھے امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو خوب انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ کل سیم چینل سیم ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزی رہوں گا تب تک کے لیے دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ